اسلام علیکم فرنڈز اور فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کورما سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو فول دیکھنی ہے بہت ایزی اور کوئک بننے والی ریسپی ہے آپ نے یہ ضرور ٹریک کرنی اور مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے تو لیٹس ٹارٹ ناو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سپائسز الگ کر لی ہیں جو ہمیں چیزیں اس میں نیڑ ہیں اس کیلئے ہم نے تھوڑا سا اناردانہ ہاف ٹیبل سپون آپ اناردانہ لے لیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر ثابت ہے گرم مسالہ حلدی اور کورما مسالہ ون ٹیبل سپون آپ چیزوں کو اگر سکپ کرنا چاہیں تو آپ اپنی اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ سکپ بھی کر سکتے ہیں اوپشنل ہیں ادھر گلسن کا پیس تین سے چاہر ٹاماٹر اور ایک چھوٹے سائز کی پیاس سب سے پہلے ہم نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے جو پیاس کے سلائسز کاٹی ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کو ہم جب تک گولڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو جامل سے پکاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے تکے سے گولڈن ہو جائے اپنے پیاس کو ٹھیک سے گولڈن کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پھر بلینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کا کلر جو ہے گولڈن چاہیے اس کے بعد یہ بلینڈر میں ہم نے ٹرماتر ایڈ کی ہیں جو ہم نے سلائسز میں کٹ کیے تھے اور ادھر گلسن کا پیسٹ ہم اس میں ہاف ایڈ کریں گے ہاف ہم چکن میں ایڈ کریں گے تو یہ ادھر گلسن کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا اب یہ جو سلائسز ہم نے نکالے ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اس سے پہلے یہ لیمن جوز ہم نے نکال لیا تھا لیمن جوز پہ اس میں سارا کا سارا ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ جو سپائسز ہیں یہ سارے بھی اپنے اس میں بلینڈ کرنے ہیں یہ بہت ایزی اور کوئی کرسپی ہے یہ آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں آپ کے مہمان آئے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو جلدی جلدی سے پنا سکتے ہیں اور یہ ون کپ ہم نے اس میں یوگرٹ کا ایڈ کیا ہے یوگرٹ اس میں لازمی آپ ایڈ کریں اسی سے زیادہ ٹیسٹ آپ کا اچھا ہاتھ ہے تو یہ پیال براؤن ہو رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور براؤن کریں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے بلینڈ ہو جائے جتنا ہمیں چاہیی تھا اس طرح سے یہ گولڈن ہو جک ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور بلینڈر میں ڈال لیں گے اور باقی سارے سپائسز ہم نے ڈال دیوں اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ چکن کو آئل میں ایڈ کیا ہے چکن کو بھی ہم براؤن کریں گے تاکہ جتنی بھی چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ چکن سے سمیل تو لازمی آتی ہے تو اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو براؤن کرتے ہیں اس میں اددک لسن کا پیسٹ ایڈ کر گی تاکہ اس کی جتنی بھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ جو ہم نے اددک لسن بچایا تھا چکن میں ایڈ کرنے کے لیے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپن کی قریب ہے اددک لسن کا پیسٹ ہم چکن میں ایڈ کریں گے اور چکن کو ہم براؤن کر لیں گے گولڈن کر لیں گے یہ بہت کک بننے والی ریسپی ہے میں پھر آپ سے کہوں گے کہ آپ یہ لازمی ٹرائی کریں گے جب کومن نے بتائی کہ آپ کو کیسے لگی چکن براؤن ہو چکا تھا اس میں جو ہم نے مسالہ سارا پین کیا تھا وہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بلنڈر میں مسالہ تیار کیا تھا وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ چکن ہمارا گل جائے اور یہ دس منٹ کے بعد ہم نے رکن کو اوپر سے ہٹایا تو یہ چکن ہمارا گل چکا تھا اور آئل بھی الگ ہو چکا تھا اب آپ چیک کر لیں کہ اگر چکن گل چکا ہے تو آپ اس کا کور ہٹا دیں ورنہ آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور دم پر لگا سکتے ہیں تاکہ چکن آپ کے جتنا آپ گھلانا ہے اتنا گھل جائے یہ اس کو ہم نے اچھے تکے سے بھون لینا ہے تاکہ اوئل الگ ہو جائے اب یہ ہمارا سالن بلکو ریڈی ہو چکا ہے اس کا اوئل الگ ہو چکا تھا گارنیوشنگ کے لیے اس میں میں ہم نے کورینڈر لیو کٹ کئے تھے وہ ایڈ کی ہیں اس میں ہم لیمن ڈالیں گے لیمن کی سلاسز ڈالیں گے اور اب یہ اس پوری ویڈیو دیکھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا خدا فیس موسیقی